موسیقی اس نے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے فضل میں محفوظ رکھا میں آپ سب کے لئے اور تمام دیگر لوگوں کے لئے نرندر پرارسنا کرتا ہوں خدا باپ سب کو اپنے انگرے میں سمحل کے رکھیں عزیزوں آج جو کلام کا حصہ ہمارے میڈیٹیشن کے لئے ہے خدا باپ نے میرے سامنے رکھا ہے کہ میں بھی سیکھوں آپ کے ساتھ مل کر اور ہم سب سیکھیں خدا کے کلام کو اور خدا باپ کی پہچان میں آگے بڑھیں خدا کلام کا حصہ ہے وہ پیدائش کی کتاب تین باپ بائیس سے چوبیس آیت اتپتی کی پستک تین ادھیائے بائیس سے چوبیس پد اتپتی تین بائیس سے آخر تک اور خدا باپ نے کہا دیکھو انسان نیک اور بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے آپ اپنی بائبل میں دیکھتے چلیں گے سمجھ میں آئے گا آپ کے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے یعنی زندگی کے ورش سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ چیتا رہے تیئیس آیت پڑھ رہا ہوں اس لئے خدا باپ خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کی مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی رہا کی حفاظت کریں خداون کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر ہو آمین آئیے اپنے آپ کو تیار کریں پرارچنا کریں پربو سے وچن کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے دعا مانگیں خداون مسیح سو میں پیارے باپ آسمانی ہم تیرے بندے تیرے خدموں پر سرنگو ہیں تیرے پاک کلام کو پتا ہم سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دینا چاہتے ہیں پربو جی اب انسان ہیں ہماری بندیس لائق نہیں کہ خدا کے کلام کو ہم سمجھ لیں بنتی کرتے ہیں پویتر آتمہ کی اگوائی ہمیں دے پاک روح کا مسا دے خدا باپ کے ہم پویتر آتمہ کی اگوائی میں ہو کر تیرے وچن کو اور اس کے رہسیوں کو سمجھ سکیں کیونکہ خدا باپ یہ تیرا کلام ہے اور ہم صرف انسان ہیں صرف مٹی ہیں تو ہمیں توفیق دینا کہ تیرے پاک کلام شیطان کو سمجھ پائیں اور اپنے زندگیوں میں سے جھگا دیں پتا پرمیشور جب تک ہم تیری سنگتی میں ہیں کوئی بھی ہمیں تُس سے الگ نہ کرے ہمارے چانوں طور پاک فرشتوں کی سینہ کو تینات کر کہ خدا شیطان کہیں سے بھی ہمیں دخل نہ دے سکے اپنے آپ کو پتا تیری عدیتہ میں سوپتے ہیں اور یہ دعا تیرے پیارے اکلوتے بیٹے اپنے نجات دینے والے فداون یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانتے ہیں سنو اور قبول کر لے آمین حضیدوں ایک بار پھر پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اس اچھے سمئے کے لیے اور ابھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا The Book of Genesis and Chapter 3 and Verse 22 to 24 میں چاہتا ہوں ہندی میں بھی اسے پڑھ دوں آپ کے لیے سویدہ ہو جائے گی اور بشیش طور سے ہندی میں میں صرف 24 پت پڑھوں گا 24 پت آپ دیکھئے عطبتی 3 اور 24 پت کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور ہندی میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ اپنی بائبل میں دیکھیں اسے پر بات چیز کریں گے اس لیے آدم کو اس نے نکال دیا خدا نے نکال دیا باغ ادن سے ادن کی وارٹیکہ سے اور جیون کے ورش کے مارک کا پہرہ دینے کے لیے ادن کی وارٹیکہ کے پورو کی اور کروبوں کو اور چہاروں اور گھومنے والی جوالہ مئے تلوار کو بھی نکت کر دیا 24 پت پر ہی اپن تھوڑی دیر بات چیز کریں گے سمجھ گئے آپ دھٹنا کیا گھٹی ہے بولنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں تو آدم ہوا سے سرزد ہو گیا گناہ گناہ ہو گیا سزائیں سنا دی گئی اور پھر ایک کام اور خدا کی طرف سے ہوا کہ آدم کو ہوا سہید ادن کی وارٹیکہ سے بہار نکال دیا اور پھر اس کے بعد جو 24 پت میں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ نے ایک اور کارے کیا ہے اور وہ کارے یہ تھا کہ جو زندگی کا حیات کا درت وہاں پر جو تھا ٹری آف لائف جو وہاں پر تھا جیون کا برکشن اس کے مارگ پر پہرہ لگا دیا اس پیڑ تک جیون کے برکش تک آدم پہنچ نہ پائے تو اس کے مارگ پر رہا پر پہرہ لگا دیا پہرہ کس کا لگایا بائیول بتا رہیے پہرہ تین چیزوں کا لگا سا کروبوں کا پہرہ سرک دوتوں کا پہرہ پھر اس کے بعد وہاں پہ لکھا ہے شولہ زند تلوار اگنی میں تلوار ایسی تلوار جو اگنی میں آگ جسمے سے نکلتی ہے پہلا فرشتے ہو گئے کروب کروبوں کا پہرہ اس کے بعد تلوار تیسری چیز وہ تلوار کونسی اگنی میں آگ فائر تین چیز ہیں فرشتے ہیں تلوار اور آگ اس کا پہرہ حیات کا درخت یعنی جو جیون کا برکش ہے اس کی رہا میں خدا نے لگا دیا اور کیوں لگایا کیوں لگایا وہ خدا نے بائیس اور تیئیس پد میں بتا دیا اور خدا ون بات کر رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے بائیس پد میں خدا ون خدا نے کا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا ہے اس نے نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا تری آف نالج کا پھل اس نے کھا لیا جس پھل کے لیے منع کیا تھا وہ کھا لیا تو اس کو گیان کا ورکش یعنی نیک و بد کی جو پہچان کا ورکش ہے اس کو تری آف نالج تو خدا کہہ رہا ہے بات کر رہا ہے اب کس سے بات کر رہا ہے خدا بے خدا کے آس پاس فرشتے ہوں گے کروب ہیں سرافیم ہیں اور فرشتے اور ان کا ہیٹ جبرائیل وغیرہ اور یہ سب ان سے بات کی جا رہی ہے اور ایک شخص وہاں پر اور ہے جو بائیول میں اس کا ذکر بعد میں آئے گا لیکن وہ موجود ہے کیونکہ بائیول نے انخول کیا آگے چل کر اور وہ خود اس کا خدا کا بیٹا خدا وال مسیح بائیول میں نے لکھا دوننے مد بیٹھ جانا یہ تو ایمان کی بات ہے کیونکہ الفہ اور رومے کا جب یشو مسیح ہے تو خدا کے ساتھ ہے کیونکہ خدا ہی تو الفہ رومے کا ہے خدا ہی تو ہے اور یشو مسیح کہتا ہمیں الفہ رومے گا یعنی یشو مسیح وہاں موجود ہے باپ کے اندر بیٹا موجود ہے گنیا میں بعد میں آئے گا ہمیں بعد میں نظر آئے گا نئے ٹیسٹرومنٹ میں چل کے خیر تو ہاں پر خدا بات چت کر رہا جو بھی کہ بھائی دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی طرح یہ نیک اور بد کی پہچان کا پھل خواہ کر بھلے برے گیان کے ورش کا پھل خواہ کر ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا ہے ابھی ہم میں سے ایک کون ہے جی سیٹن شیطان شیطان کی طرح ہو گیا اس نے اپنی مہیمہ کو بگاڑ لیا اپنی پبیترتہ کو بگاڑ لیا اپنی دھارمکتہ کو بگاڑ لیا جو کچھ میں نے اپنا سروب آدم میں ڈالا تھا نہیں مہیمہ گلوریس میری طرح مہیمہ سے بھارا سب سروب بگاڑ لیا اپنا بگاڑ لیا اس نے اپنے ہاں کو بگاڑ لیا تو ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے لکھائے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات حیات کے درخت سے بھی کھالے جیون کے ورگ سے بھی کھالے ٹری آف لائف ہے وہاں سے بھی پھل کھالے پھر ہمیشہ زندہ رہے تو کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہمیشہ زندہ نہ رہا ہے مر جائے نہیں خدا یہ نہیں چاہتا لیکن یہاں پر خدا کا بندہ نہیں ہے اب یہاں پر تو یہ جو ہے اب کس کا بندہ ہے آپ سمجھ جاؤ خدا کی تو بات کا معنی بات تو کسی اور کی معنی تو خدا کا بندہ تو رہا نہیں لیکن خدا اس سے پیار ضرور کرتا خدا سب سے پیار کرتا لیکن یہ تو ایک کی معنی ہو گیا اور کس کی معنی بتا چکا ہوں شیطان کی طرح تو خدا نہیں چاہتا کہ شیطان ہمیشہ زندہ رہے اس لئے خدا نے کہ ابھی تک شیطان کے سر نجات اس کو بعد میں ملے گی زندگی اس زندگی میں ہوگا وہ خدا نہیں چاہتا کہ پاپی پاپی بنا رہے خدا پاپی کو مارتا بھی نہیں نئی زندگی اس کو دیتا ہے لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس مالکان آگنی مائ ہولی نیس اب سوڈ پہلے سب سے پہلے کرو فرشتے فرشتے کیا ہے خدا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں پرتین ادھی پرمیشور کے فرشتے کیا ہے پرمیشور کی سامرت کو ہم تک پہنچاتے ہیں پرمیشور کی آگیا کو باتوں تک ہم تک پہنچاتے ہیں فرشتے اور جب یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں خدا کی بات ہم تک آئے خدا کی برکت ہم تک آئے خدا کی سامرت ہم تک آئے اور یہ سب فرشتوں کی معرفت ہوتا ہے تو یہ کرو جو ہیں یہ خدا کی مہیمہ کو ہم تک پہنچاتے ہیں وہ مہیمہ ہم سمجھتے ہیں پرمیشور کی مہیمہ کی کیا خدا کی کیا مہیمہ ہے خدا کا جلال کیا ہے خدا کی طاقت کیا ہے خدا کی قوت کیا ہے خدا کی ذات کیا ہے خدا کی صفتے کیا ہے خدا کی محبت کیا ہے کرتے ہیں ان کاموں سے فرشتے کرتے ہیں وہ خدا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور یہ مہیمہ پرمیشر کی پھیلاتے ہیں مہیمہ تو جو کروب ہے اس کو میں مہیمہ بول رہا ہوں وہاں وادھیان رکھئے گا مہیمہ کا ماں پہرہ ہے تین چیز مہیمہ سیکنڈ تلوار وٹی تلوار سوڈ وٹی سوڈ سوڈ is judgment بائی گوڈ's righteousness یہ سوڈ ایسا وہاں پہ وہ ٹیپو سلطان کی وہ تلوار نہیں تھی وہاں پہ مہرانہ پرتاب کی تلوار نہیں تھی یا کوئی خدا باپ نے اپنی تلوار بنا کے نہیں رکھی تھی وہاں پہ وہاں تلوار یہ تھی کیا تھی سوڈ judgment بائی گوڈ's righteousness خدا کی دھارمکتہ کے مطابق منوشیہ کا نیا ہے and this which is fire fire means holiness گوڈ's holiness یہ یاد رکھیں پرمیشور کی پویترتہ تو صاحب مطلب یہ ہوا یہ تین چیزیں ہیں جو رہا کے اندر حائل ہیں ان کا پہرہ ہے حیات کے درک تک پہنچنے کے لیے جیون کے wish تک پہنچنے کے لیے tree of knowledge signifies saturn tree of life signifies god سمجھ گیا آپ اس کو دھیان میں رکھے گا tree of knowledge signifies saturn tree of life signifies god پہرہ بٹھایا گیا ہے مہیمہ مہیمہ ہے پرمیشور کا نیا ہے sword judgment by god's righteousness جس کو میں میں explain کر رہا ہوں and third is fire god's holiness یہ تین چیزیں اس رہا میں ہیں صاحب اب یہ تین چیزیں انسان کو جب خدا تک جانے دے گی جب وہ حیات کا حیات کا درک tree of life یہ کیا ہے tree of life god ابھی بتایا میں نے خدا خدا کے پاس گناہگار انسان جا نہیں سکتا کیونکہ رہا کے اندر پہرہ ہے مہیمہ چاہیے پرمیشور کا نیای چاہیے اس کی righteousness دھارمکتہ دھارمکتہ چاہیے اور تیسری چیز پرمیشور کی پہرمکتہ چاہیے یہ تین چیز آدم میں تھی صاحب آدم میں خدا نے اپنی مہیمہ ڈالی تھی آدم میں خدا نے اپنی دھارمکتہ ڈالی تھی آدم میں خدا نے اپنی پویتر ڈالی تھی اور اس نے وہ تینوں چیزیں نکال کر اپنی زندگی سے بہار کر دی خدا کو اپنے دل سے بہار کر دیا اور گناہ کو اپنے دل میں دل میں بسا لیا یہ ہوا ہے ماں پہ اور اس لئے یہ تین چیزوں کا پہرہ ماں پر بٹھایا گیا اب یہ تین چیزوں سے سروکار ہے صاحب اب آپ ان تین چیزوں کا کیا کریں گے یہ تین چیزیں جانے والے کے پاس خود ہونی چاہیے جو آدم نے نکال دی اب ان تین چیزوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ بادہ کی دیوار نہیں ہے لیکن ریکوائرمنٹ ہے یہ تین چیزیں میرے پاس اگر مہیمہ ہے تو میں سجھا تک جا سکتا ہوں دھارمک تا پرمیشور والی اگر میری نہیں ہر بار بتاتا ہوں میری نہیں منوشی کی تو دھارمک تا ہوتی نہیں کوئی یہ کروس لٹکانے سے دھارمک نہیں بکھ جاتے اس سے کچھ نہیں ہوتا دھارمک تا پرمیشور کی اور پویتر تا پرمیشور کی بھائی ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لگوائی دوسری بھی لگوالی بچھی بات ہے میں نہیں بھی لگوالی لیکن جب لگوانے گئے تھے تو اس نے نہ تو یہ دیکھا کہ یہ ساٹھ سال سے اوپر رکھا ہے نہ یہ دیکھا کہ یہ بھارت کا ناغریک ہے نہ یہ دیکھا کہ جان پہچان کا ہو کہ پاسٹر صاحب ہے لگا دو نہیں صاحب ویکسینیشن نہیں لگے گی جب تک تیرے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے آدھار کارڈ دکھا ریجسٹریشن ہو جائے گا آدھار کارڈ اس کے بھی ہاتھ پہ ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے بھی ہاتھ پہ اب ویکسینیشن لگ مل سکتا آدمی ورنہ صاحب اگر یہ تین چیز ہمارے جیون میں نہیں خدا نہیں ملے گا لیکن ہمیں تین چیزیں آئیں گی کیا یہ سنڈی سکول سے ملے گی یہ میرے سرمن سے ملے گی نہیں یہ بپتیس میں سے ملے گی نہیں کنفرمیشن سے نہیں کسی کنون میں جا کے توبہ کرنے سے ریپینٹن سے نہیں صاحب کئی کرا کے بپتیس میں لینے سے نہیں یہ تین چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں اور اگر کسی کے پاس ہے وہ ہی دے سکتا ہے اور اس کے پاس جانا ہوگا اور یہ ہے کون جس کے پاس تین چیزیں ہمارے اندر ڈالے گا ہم میں جائے گا ہم میں بنائے گا ہم میں create کرے گا اور تب ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم اس tree of life یعنی پرمیشن کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ ویکتی ہے کون آپ کا introduction کروا دیتا ہوں اپنی بائبل کھول لیں آپ عبرانیوں کی پستک نکال لیں آپ اور اس کا نو ادھیائے نکال لیجئے صاحب اور نو ادھیائے کا گیارہ بارہ پت پڑ رہا ہوں سنیئے اس ویکتی کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے پات تین وں چیزیں یہ کون نے آئی ہے عبرانیوں نو گیارہ بارہ پت پرنتو جب مسیح نام آگیا ہے ایک نام آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ہی نام مسیح خدا ون مسیح جی پرنتو جب مسیح آنے والی اچھی وستوں کا مہا یا جت ہو کر آیا تو اس نے اور بڑے اور صدو تمبو سے ہو کر جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں اور تھا اس رشتی کا نہیں اور بکروں اور یہ وہ مہیاجک ہے لاز سنڈے بھی بتا رہا تھا مہیاجک ہمارا خدا ون مسیح جو ہمیں ہمیں کلین کر سکتا ہی لاز سنڈے کی بات لیکن ہم میں نے انٹرڈکشن دیا ہے کس کے پات جائیں یہ تین چیز لینے پہلے مہیمہ جس کو کرو فرشتہ کہا گیا کھا جنا نہیں کسی کے پاس کسی کے پاس نہیں اگر ہے تو ہمارا مہیاجک کے پاس پربو یش مسی کے پاس اور کیسے ہے آئیے بائبل ہی انفولڈ کر کے سب ہم کو بتائی گی لیکن اس سے پہلے دو حوالے پڑھو میں نہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ اسیوں دو گیارہ سے سولہ کلسیوں ایک انیس بیس اور یہ جگہیں جو دو ریفرنس بتائیں اس بات کے زامین ہیں اس بات کا پروف ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یش مسی کے لہو کے دوارہ ہم اس ٹری آف لائف ارتھات پرمیشر کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ جو گناہ کی دیوار خدا اور انسان کے بیچ میں آئی تھی اور جو دوری ہو گئی تھی انسان اور پرمیشر کے بیچ میں پاپوں کے قارن اس سمسیہ کا سمدھان پرابو یش مسی کے لہو سے ہوا اس کے لہو میں ہمارا میل ملا پرمیشر کے ساتھ ہوا صاحب بہت لمبی چوڑی بات ہے وہ کیسے ہوا کیا ہوا ہم معاف کیے گئے دھوے گئے اور پرائش چیت ہوا سب کچھ ہوا نیا جنم گوا بہت پروسیدر لمبا ہے لیکن میں شورٹ میں بتانو یش مسی کے لہو کا ہی کمال ہے یہ کہ ہمارا پرمیشر کے ساتھ میل ملا ہو گیا جنسلیشن ریکنسائل ہو گیا جنسلیشن ہو گیا سمجھوتا ہو گیا بخشے گئے معاف کیے گئے بہت ساری بات ہوئی ہیں لیکن ٹاپ بھی یہ نہیں تو میں ادھر نہیں جاؤں گا ہم یہ بنے میں تین چیز ملے گی صاحب اب کہا ملے گی اب آئی آپ اندیش اب سے پہلی چیز کروں جس کو میں مہیمہ بتایا میں رومیو کی پتری کھول رہا ہوں آپ نکال لیجئے سب رومیو آٹھ اٹھائی سے تین گھر سے سنیے گا ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتپن کرتی ہیں اور انہی کے لیے جو اس کی اچھا کے انصار بلائے گئے ہیں کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جان لیا ہے انہیں پہلے سے ٹھہرایا بھی ہے کہ اس کے پتر کے سروپ میں ہو تاکہ وہ بہت بھائیوں میں پہل اٹھا ٹھہرے پھر جنہیں اس نے پہلے سے ٹھہرایا انہیں بلائی بھی اور جنہیں بلائی جو وہی ماں وہاں ختم ہو گئی تھی نا اور پھر اس کا پہرہ اس لئے لگایا گیا کہ اگر تیرے کو جانا ہے ٹری آف لائی کے پاس تو یہ تین چیزیں ریکوائرمنٹ یہ ریکوائر ہیں تین چیزیں اپنے زندگی میں یہ تین چیزیں پیدا کر لے اور خدا کہتا پھر میرے پاس آجا میں تجھے سینے سے لگا دوں گا لیکن یہ تین چیزیں دنیا میں کئی نہیں ملے گی کنونشن میں نہیں ملے گی عبادت میں نہیں ملے گی یہ تین چیزیں مسیح یسو کے پاس ملتی ہیں وہ ہی مالک ہے صاحب ہمارے اچھے کاموں سے بھی نہیں ملے گی ایک وہ ادھار مکتا جی میں یہی سے پڑھوں گا رومیو تین اور ابھی جو میں رومیو آٹھ اٹھ 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 دوسرا تیس سلونی کیوں دو چودہ آپ نوٹ کریں اور بہت میں سٹیڈی کیجئے وہ پر بھی یہ کہ ہمیں مہیمہ ملی ہمیں مہیمہ ہماری مہیمہ نہیں اس نے مہیمہ مہیمہ ہمیں دیئے ہمیں مہیمہ جی اب سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ ادھار مکتا تو رومیو تین اور بیس سے میں چوبیس پت پڑھوں گا آپ گھر سے دیکھیں اپنی بائبل میں کیونکہ ویستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ ویستہ کے دوارہ پاپ کی پہچان ہوتی ہے پاپ کا علاج نہیں ہوتا پاپ کی پہچان ہوتی ہے صاحب ویستہ کے دوارہ علاج نہیں ہوتا دھیان رکھئے گا پرانکہ جو ویستہ سے الگ پرمیشور کی وہ دھار مکتہ پرکٹ ہوئی جس کی گوائی ویستہ اور بھرش دکتہ دیتے ہیں ارطات پرمیشور کی وہ دھار مکتہ جو ییشو مسیح پر وشواس کرنے سے سب وشواس کرنے والوں کے لیے ہے کیونکہ کچھ بھید نہیں اس لیے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور پرمیشور کی مہیمہ سے رہی تے ہیں اس لیے اس کے انگرے سے اس چھٹکارے کے دوارہ جو مسیح میں ہے سینت میت دھرمی چھہرائے جاتے ہیں ہم دوسری چیز دھرمکتہ کس کی ییشو مسیح کی ییشو مسیح کے دوارہ جو اس میں اس کی مہیمہ کے دوارہ ہم سینت میت فری آف کاؤسٹ ییشو مسیح کوئی کاؤسٹ نہیں لیتا کوئی کاؤسٹ نہیں لیتا ساب ییشو مسیح پیار پیار میں قیمت نہیں ہوتی پیار میں تو عدار پردان ہوتا ہے قیمت کہاں ہوتی قیمت تو دنیا میں چلتی ہے قیمت دنیا میں چلتی ہے ہم سینت میں دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں دو چیزوں ہوگئی کہاں سے ملی ہیں یہ یشو مسیح سے ملی ہم پیار کس کا ہے کروبیوں کا یعنی مہیمہ کا پھر دھار مکت کا اب دو چیز دے دی یشو مسیح نے تیسری چیز اب اور ہے پویت صاحب گاڈ صولی نیس یاد رکھیں بار بار بولتا ہماری نہیں ہے پویت تیسری اور یہ کھولی گا پہلا قرنٹیوں چھے دیائے اور گیارہ پت پڑھ رہا ہوں سنیے گا اور تم میں سے کتنے ایسے ہی تھے تم میں سے کلیشیہ کو کہہ رہا ہے پاولوس تم میں سے کتنے ایسے ہی تھے کیسے تھے ہم کیسے تھے ابھی بھی شاید پتا نہیں کیسے تھے دسمی پت میں بتا کے آیا ہے اس نے بتا دیا ہے کیسے تھے بلکہ نموے پت سے پڑھ لینا بہت کچھ لکھا ہے اب میں نہیں پڑھتا میں گیار پت کو پڑھ رہا ہوں پاویتر تا کی بات کر سنیے گا وہ کہتا تم دونگار تھے جیسے بھی نو دس پت پڑھنا گھر پہ بیٹھ کے لیکن میں گیار بات پڑھ رہا ہوں وہ پویتر ہوئے آگے لکھا ہے دھرمی بھی ٹھہرے لیکن دھرمی کو ہم دیکھ چکے نا تو پویتر ٹھہرے کیسے پویتر یشو مسیح کے نام سے اور اس کے خون سے بھی جو پہلے بتائیں ہم پویتر ہو جاتے ہیں تین چیزوں کا پیرا ہے آپ کو جانا ہے یعنی خدا کے پاس جیون کے برکش کے پاس یہ تین چیزیں چاہیے یہ تین چیزیں خدا مسیح کے پاس ہے میرے عزیزوں اور یہ تین چیز آپ کو دے سکتا ہے اور آپ جیون کے برکش کے پاس جا کر زندگی لے سکتے خدا کے پاس زندگی صرف خدا کے پاس ہے یا پھر اس خدا کے پاس ہے جو خدا سے انسان بنا اور دنیا میں آیا آپ سمجھ گئے خدا کا بیٹا خدا وند مسیح پربوی ایشو مسیح یہ تین چیزیں جو روک رہی ہیں ایشو مسیح کے پاس آپ دے گا کیا کرنا آخری حوالہ بس جو بائیو کہہ رہی وہ کرنا آخری حوالہ اور انیس سے بائیس آئیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کرنا کیا ہے وہ شاید پہلے بھی آئیت کئی بار سامنے آئیے لیکن جو کرنا ہے وہ تو کر نہیں ہے اور جو کرنا ہے اس کو بار بار دورانا پڑھتا ہے تاکہ بھولے نہیں کہ کیا کرنا ہے جی کرنا کیا ہے میں ہوں اور مارک کیسا ہے سامنے لیونگ لیونگ ہے وہ جی مارک ہے جی جب ہمیں یشو کے لوگ کے دوباروں سنائیں اور جی مارک سے پویت ستھان میں پرویش کرنے کا حیاب ہو گیا ہے جو اس نے پردے ارثات اپنے شریر میں سوکر ہمارے لئے ابھی شک کیا ہے اور اس لیے ہمارا ایسا مانیاجک ہے جو پرمیش کے گھر کا عدی کاری ہے تو آؤ لیٹس کم یہ کرنا ہے کلام کہہ رہا ہے مجھے بھی کہہ رہا ہے آپ کو بھی کہہ رہا ہے تو آؤ ہم سچے من اور پورے وشواز کے ساتھ پہلے تو من کو سچا کر لیں یہ من بڑا دل بھی کائز کو بڑا ہیل دھوکہ دھوکے باز سنیے گا تو آؤ ہم سچے من اور پورے وشواز کے ساتھ اور ویویک کا دوست دور کرنے کے لیے ہردے پر شڑکاؤ لے کر اور دے کو شد جل سے دھلوا کر شد جل سے پانی نہیں یہ وارٹر نہیں ہولی شد جل سے دھلوا کر پرمیشور کے سمی پا جائیں خدا کے پاس آ جائیں اپنے زندگیوں کو لے کر چلیں خدا باپ کے پاس اس سے دعا مانگے پربو جیون کے ورش تک میرے کو جانا ہے خدا باپ تک مجھے جانا ہے جو حرم جیون دیتا خدا وال مسیح مجھے جانا لیکن تین چیزیں ریکوائر ہیں یہ تین چیزیں چاہیے مجھ کو مہیمہ چاہیے مجھ کو دھار مکتا چاہیے تیری مجھ کو تیری پویتہ چاہیے تیری مہیمہ چاہیے تو باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سارا کام بیٹے کو دیا بیٹے سے ملو ہم پربو کے گھما پھر آ کے آنا آئی ہیں ییشو مسیح کو بائی پاس کر کے کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا آنا پربو ایشو کے قدموں پر ہے آئیے دعا مانگے خدا مسیح یسو میں ہمارے پیارے آسمانی باپ شکر گزاری ادا کرتے ہیں تیرے زندہ مبارک کلام کے لئے جو تیرے آسمانی بھیدوں کو ہمارے اوپر آشکارہ کرتا ہمارے اوپر پرگٹ کرتا ہے پربو دھنیواب کرتے ہیں آج کے وچھن کے لئے جس نے مجھے بتایا کہ میں جیون کے ورش تک پرمیشور کی نزدی کی تک پرمیشور کے قدموں تک خدا کے پاس تک کیسے جا سکتا ہوں مجھے کیا روحانی تیاری کرنی ہے مجھے کیسے پربو مجھے آکمہ میں تیار کر کہ میں پتا پرمیشور جیون کے ورش کے پاس جانے کے یوگ بن جاؤ ادا کے وال میں جتنے پتا پرمیشور اس وچن کو اپنے دل میں جگہ دے چکے ہیں وہ سب ان سب کے میں پرارتنا کرتا ہوں کہ سب عزیز اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ حیات کے درخت کے پھل کو بھی کھا سکے انت جیون کو بھی پرارت کر سکے پتا پرمیشور پرمیشور ہم سب اپنی زندگیوں کو تیرے اختیار میں دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں پرمیشور جتنے میرے ساتھ پرارتنا میں جڑے ہوں ہیں ان سب عزیز پر تیری شفقت رحمت برکت کا سایہ ہمیشہ بنا رہے پرمیشور ہماری سب کلیسیوں پر اپنا فضل برقرار رکھ اس انتیم سمیے میں کٹھن پرستیتیوں میں ہم سب کی حفاظت کر شیطان کے ہر حملے سے بچا جو خداون ہر قدم پر تیار رہتا ہے کہ ہمیں کہاں گھاپ کرے ہماری حفاظت فرما پرابو جی جو بھی چاروں طرف دکھ سنکٹ تکلیب پریشانی بیماری مہاماری پریکرتک وپتی جو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ خداون سب تیرے قفزے میں زندگیوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں اور یہ دعا تیرے پیارے رکلوتے بیٹھے اور اپنے نجات دینے والے زندگی بخشنے والے خداون یسو مسیح زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین اب ہمارے خداون مسیح یسو کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روگی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ سمست وشواسیوں کے ساتھ ہماری سب منڈلیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین